موسیقی میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ دیتا ہوں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انہوں نے وزٹ کیا ہے کہ نہیں کیا چونکہ اسرائیلی اخبار نے اس کے اوپر سٹوری کی اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہ صرف ظلفی بخاری گئے ہیں بلکہ موید یوسف صاحب بھی گئے ہیں یہ الگ بات کے دونوں نے اس کو ڈینائے کر دیا اس کی تردید کر دیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ٹرمپ کا دور تھا تو باتیں ہو رہی تھی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اس پہ جو ہے کافی پریشر بڑھا اور عمران خان صاحب نے ادھر انکار کیا پھر سعودی عربیہ پہ جب پریشر بڑھا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور یہ معاملہ سرڈوں نے لگا تو اسرائیل کے ہی اکبار نے اسرائیلی میڈیا نے ایک سٹوری چھاپی کے جو اسرائیل کے وزیراعظم تھے بنجمن نیتھن یاہو انہوں نے جی خفیہ دورہ کیا تھا سعودی عربیہ کا اور اس میں شاہ وہاں کے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے اس سے بات چیت ہوئی تھی اور پریشر اس قدر بڑھا کہ پھر سعودی عربیہ کو اس کی تقدید کرنا پڑی کہ اس طرح کو کوئی وزیٹ نہیں ہوا اب ادھر اگر آپ دیکھیں تو جب سے عمران خان صاحب نے absolutely not کہا ہے تو تب سے جو international establishment ہے وہ active ہو چکی ہے اور اس طرح کی خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپیر ہوتی ہے اور اس کی کس طرح سے انٹری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چھاپتا ہے اسرائیل کا اخبار غالبن ہیرنڈز میں چھپی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو times of india چھاپتا ہے اور ہندوستان times چھاپتا ہے اور پھر ہمارے کچھ اخبار آتا ہے جس میں ڈان بھی ہے تو یہ سارے میڈیا گروپ جو ہیں یہ چھاپتے ہیں اس کے علاوہ یہ نائی ہے اور بھی بہت سارے میڈیا گروپ ہیں اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ایک جو disinfo lab تھی انہوں نے ایک پورا جو میڈیا گروپ بے نکاب کیا تھا جو کہ پاکستان کے بارے میں disinfo پھیلاتا تھا اور پاکستان کو ملائم کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس میں انڈیا کا ہاتھ تھا آپ جو ہے آپ نیکسز چیک کریں کہ اسرائیل سے ایک خبر نکلتی ہے اور اس کو سب سے زیادہ جو کیا کہتے ہیں اٹھاتے ہیں یا اس کو سب سے زیادہ coverage دیتے ہیں وہ انڈیا نقبارات دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں بھی اس کی انٹری ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی باتچیت شروع ہو جاتی ہے اور پھر opposition بھی اس پہ کچھ مگویاں کرتی ہے باتچیت کرتی ہے کہ جناب حکومت کو اس کا جو ہے نوٹس لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کون کون گیا ہے بلاول بٹو صاحب نے تو کہا نا صرف زلفی بخاری گئے ہیں بالکہ محید یوسف صاحب بھی گئے ہیں حالانکہ زلفی بخاری نے بھی اس کو ڈینائل کر دیا ہے تردید کر دیا ہے اور جو محید یوسف صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈینائل دے دیا ہے اس کا تردید کر دیا ہے لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اسرائیل ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو جب بھی کسی ملک کے حالات خراب کرنے ہوں تو وہ اس طرح کی جو انفرمیشن ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں ایک میس کریئٹ ہوتا ہے اور سم ٹائمز وہ کامیاب ہو جاتے ہیں عرب کنٹری میں وہ اکثر کامیابی رہے ہیں اور سم ٹائمز وہ ناکام ہو جاتے ہیں وہ ایک رسک لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں اس میں ہم سب کو جو ہے یہ جو ایک غیر ملکی ایجنڈا ہے اس کو ہم سب نے بنقاب کرنا ہے اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں تعلقات رہے بھی ہیں کچھ حکومتوں کے اسرائیل کے ساتھ اور اس میں جو سیکرٹ ویزٹ تھے وہ ہوتے رہے ہیں اور شاید آگے بھی ہوتے رہیں گے لیکن یہ جو خبر ہے اور اس ٹائم پہ پھیلانا اس کے کچھ مقاصد ہیں جن سے ہمیں خبردار رہنا ہوگا اور آگے دیکھ کر چلنا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور خاص طور پر اس وقت جس طرح سے مویشت سنبھل رہی ہے اور یہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وہ ڈیلیور کریں تو اس گورنمنٹ کا میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ساتھ دیں اور اس طرح سے وہ کریں چونکہ اگر کہیں غلط کریں گی تو تنقید کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے لیکن ہم نے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے اب تک اتنا ہی دوستو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹین پساند آیا تو اسے سبسکرائب کریں تامن کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ